لبیک اللہم لبیک اس میں سب سے پہلا جو واجب ہے وہ ہے میکات سے احرام باندھنا میکات وہ جگہ ہے جہاں سے حدود حرم سے باہر آنے والے شخص کے لیے احرام باندھ کر اندر داخل ہونا ضروری ہے تو میکات سے احرام باندھنا یہ حج کے اندر پہلا واجب ہے دوسرا واجب ہے غروب آفتاب تک وقوف عرفہ کرنا تیسرا جو واجب ہے وہ ہے وقوف مزدلفہ مزدلفہ کے میدان کے اندر وقوف کرنا اور چوتھا جو واجب ہے وہ ہے رمی جمار یعنی شیطانوں کو کنکریاں مارنا اور پانچوں جو واجب ہے وہ ہے حلق یا تقصیر یعنی پورے سر کے بال مونڈنا یا خود سر کے بال کاٹنا چھڑے نمبر پر جو حج کا واجب ہے وہ ہے توافع وداع اور یہ بھی حدود حرم سے باہر سے جو آ کر حج کرے جس کو آفاقی کہتے ہیں حج کی استلاحات کے اندر تو یہ بھی اس کے لیے واجب ہے کہ وہ حج کے ارکان اور مناسق سے جب فارغ ہو جائے تو اپنے ملک واپس جانے سے پہلے ایک دفعہ تواف کرے اس کو توافع ودا کہتے ہیں اور یہ حج کا چھٹا واجب ہے اس کے بعد صفحہ اور مروہ کے درمیان سعی کرنا اور دوڑنا یہ حج کا ساتھوہ واجب ہے اور حج کا آٹھوہ واجب ہے جانور زبا کرنا اور یہ قارن اور متمتع کے لیے ہیں قارن اس کو کہتے ہیں جو ایک ہی احرام کے اندر عمرہ اور حج دونوں کرے اور متمتع اس کو کہتے ہیں کہ جو حج کے موسم میں حج کے زمانے میں اور حج کا زمانہ شبوال ذلقادہ اور ذلحجہ کے تیرہ آئیام ہیں ان کے اندر عمرے کا احرام باندھے عمرہ ادا کرنے کے بعد خلق کرا کر عمرے کے احرام سے نکل جائے اور پھر اس کے بعد آٹھ ذلحجہ کو حج کا احرام باندھے اس کو کہتے ہیں متمتع تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایک ہی سفر کے اندر دو عبادتیں سر انجام دینے کی توفیق اطاف فرمائی تو شکرانے کے طور پر اس پر قربانی واجب ہے تو یہ حج کا یہ حج کا آٹھوہ واجب ہے یعنی قارن اور متمتع کے لیے جانور زبا کرنا حج کا جو نوہ واجب ہے دس ذلحجہ کو جسے یوم النہر کہتے ہیں اس دن سب سے پہلے تو حجی پر لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے تو حجی پر لازم ہے کہ وہ رمی کرے جمرہ عقبہ کی سب سے بڑا جو شیطان ہے اس کو کنکریہ مارے اور دوسرے نمبر پر اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ جانور زبا کرے اور تیسرے نمبر پر اس پر لازم ہے کہ وہ حلق کرے یعنی بالوں کو مونڈ دے یا چھوٹے کروا دے تو دس ذلحجہ کو یوم النہر کو یہ تین افعال حاجی سر انجام دیتا ہے تو اس کے اندر ترتیب واجب ہے دسمہ جو واجب ہے وہ ہے ایام النہر یعنی دس ذلحجہ گیارہ ذلحجہ یا بارہ ذلحجہ کو توافع زیارت کرنا اور بارہ ذلحجہ کے غروب آفتاب سے آگے مؤخر نہ کرنا توافع زیارت کو یہ حج کا دسمہ واجب ہے اور حج کا جو گیارہ اور آخری واجب ہے وہ ہے حرم کے اندر حلق کرنا تو یہ گیارہ واجبات ہیں حج کے اندر اس کے بعد اگر ہم سنتوں پر آئیں تو حج کے اندر ساتھ سنتیں ہیں سب سے پہلے تو توافع قدوم ہے باہر سے جو حدود حرم کے باہر سے جو حج کرنے کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ توافع قدوم کرے یہ قسم کا بیت اللہ کا استقبالی تواف ہے تو یہ پہلی سنت ہے دوسرے نمبر پر وہ تواف کے جس کے بعد سعی ہو اس کے پہلے تین چکروں کے اندر رمل کیا جاتا ہے رمل کا مطلب ہے سینہ تان کر ذرا اکڑ اکڑ کر چلنا پہلے تین چکروں کے اندر اور اس کے بعد ہے استباع بھی سنت ہے استباع کا مطلب یہ ہے کہ بائیں کندے کو ننگا کر دیا جائے اور دائیں کندے کو ننگا کر دیا جائے اور چادر کی دونوں کے نعروں کو بائیں کندے کے اوپر ڈال دیا جائے دائیں کندے کو ننگا رکھا جائے اور چادر کے دونوں کے نعروں کو بائیں کندے کے اوپر ڈال دیا جائے یہ دوسری سنت ہے تیسری سنت ہے آٹھ سلحجہ کو مینہ کے اندر جانا اور وہاں پانچ نمازی ادا کرنا چوتھی جو سنت ہے وہ ہے مینہ سے عرفات کی طرف نکلنا طلوع آفتاب کے بعد اس کے بعد پانچویں جو سنت ہے وہ ہے مزدلفہ کے اندر دس سلحجہ کی رات گزارنا اور اس کے بعد جو چھٹی سنت ہے وہ یہ ہے کہ عرفات کے اندر رسل کرنا اور ساتھویں جو سنت ہے وہ ہے ایام النہر کی جو راتیں ہیں دس سلحجہ گیارہ سلحجہ اور بارہ سلحجہ ان راتوں کو مینہ کے اندر ٹھہرنا یہ بھی حج کی سنتیں ہیں تو حج کے اندر تین ارکان ہیں گیارہ واجبات ہیں اور سات سنتیں ہیں جو بیان کر دی گئیں